اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام آڈینس کو تمام سامین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے پروگرام کا کوئک سا ایک آپ کو ریکیب سٹوری آف امرٹیریلسٹک سپریچول فادر دی آغا خان ایک مادیت پسند ایک دنیا دنیا دار انسان جو خود کو یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ پندرہ میلین اسمائلی جماعت کی روحانی فادر اور مدر ہیں اسی حق سے وہ بہت ساری ڈونیشنز بہت ساری کلیکشنز جماعت خانے میں بھی کرتے ہیں آج کے ہمارے پروگرام کا مقصد ان تمام اساسوں کا جو کہ کریم آغا خان کے اپنے ہیں ان کے ساتھ ساتھ وہ جو اپنے ڈیفرنٹ کلیکشنز کی صورت میں گرائنڈز کی صورت میں ڈونیشنز کی صورت میں جو انہوں نے ایک اپنی ایک خدای حکومت بنائی ہوئی ہے اسی سے ریلیٹڈ آج کا ہمارا پروگرام پروگرام میں بہت زیادہ ریسرچ ہے محنت ہوئی ہے باریک سے باریک چیزیں بھی اگر کور کرنے پہ آئے تو تقریباً دو تین گھنٹے لگ سکتے ہیں لیکن ہمارا آج کا ٹارگٹ یہی رہے گا کہ ہم آپ کو ایک اوورویو دیتے جائیں کریم آغا خان کی اپنی پہلے جو ان کی اپنی ملکیت ہے وہ کیا کیا اون کرتے ہیں کہاں سے ان کی کمائی آتی ہے سب سے پہلے سکرین پر نورازہ کیجئے آغا خان کے سورسز آف انکم ہم سب موٹی موٹی باتیں تو جانتے ہی ہیں کہ کریم آغا خان کی اساسوں میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں ان کے چند بزنس اور ان کے بزنس کے لوگو سکرین پر ملاحظہ کیجئے ان کی کمپنیز جو کہ یہ خود اپنی ویب سائٹ پہ لکھتے ہیں ان کی ایک اے ڈی این کی ویب سائٹ پر کچھ اس طرح لسٹ دیے گئی ہے بینکس ان انشورنس کمپنی جو کریم آغا خان اون کرتے ہیں حبیب بینک لیمیٹڈ ہے ڈائیوینڈ کریڈٹ بینک ہے کارگیز ہے جوبل انشورنس ڈائیوینڈ ٹرسٹ بینک ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے کہ کتنے ان کے شیئرز ہیں کتنا یہ پرمند کماتے ہیں ابھی یہ نہیں صرف ہم آپ کو ان کی اساسوں کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کی ملکیت کے بارے میں ائر لائنز کی بات کی جائے تو کریم آغا خان اون کرتے ہیں ائر مالی کو میری ڈیانا فلائے ائر یوگانڈا اس کے ساتھ ساتھ کریم آغا خان ٹیلی کمیونکیشن کمپنیز کے بھی مالک ہیں روشن ٹیلی کمپنیشن آبادستان میں موانچی کمیونکیشن اور تاجک سان کی تی سیل بھی کریم آغا خان کی ملکیت میں شامل ہے اس کے علاوہ ایک بہت ہی لمبی ہوتیلز کی چین جس میں کابل فیصلہ آباد اسلام آباد مختلف کنٹریز میں ان کے لوجز ان کے اپنے ہوتیلز ان کے ریزارٹس جو ہے وہ بہت ہی ہیوی اماؤنٹ پر پر ڈے پر نائٹ سب سے منیمم اگر بات کی جائے تو ٹوئنٹی نائن ڈالر میں صرف ہاف ڈیکر جو ان کا اکومیڈیشن آپ کسی روم میں لے سکتے ہیں پر آور کے حساب سے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کی انرڈی کمپنیز کی بات کی جائے تو یہ ان کے آکشن ہاؤسز بھی ہیں انرڈی ریسورسز بھی ہیں اس کو انٹیمولائزہ کیجئے یہ آکشنن کمپنی بریڈنگ ہاؤسز بھی اون کرتے ہیں تو بہت ہی ایک جو کہتے ہیں آثینٹک نیوز میکزین ہے انہوں نے کریم آگ خان کے بارے میں لکھا کہ یہ ٹاپ ٹین رچسٹ پرسنز کی لسٹ میں آتے ہیں اور دو ہزار اپنے دو ہزار دو میں ان کے جو اساسوں کی نیٹ ورث کی جو بات کی جائے تو وہ آٹھ سو ملین ڈالرز بتایا گیا ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وی آن نے بھی اسے کور کیا ادھر سمالی جو ان کے دسون کلیکشن ہے والنٹیریلی جو ان کے ڈونیشن سکے ہوتے ہیں اگر ہم آپ کے دکھائیں کہ یہ جو تمام چیزیں اگر فوربز نے کہا کہ ان کے جو ڈونیشن ساتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ کریم آگ خان اپنے پرسنل یوزز کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں یا نہیں تو اس کے لیے سب سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے اپنے مشنری کی زبان سے سنا جائے کہ کیا ان کے امام زکاة جو ان کی دسون کہلاتی ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں ہمارے لئے بڑی ضروری ہے دسوند مولا کا حق ہے حضر امام کو دسوند کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی مولانا سلطان عمدشاہ کا ایک فرمان ہے مولا فرمایا جو چیز تم دسوند دیتے ہو اس سے میرا کچن چلتا ہے مطلب کے دسوند میں کھاتا ہوں دسوند سے مولا کا کچن چلتا ہے مشنریوں کی ایک دفعہ میں مانی تھی ہمارے ایک مشنری نے مولا کو سوال کیا کہتا ہے خدا الحمدللہ ایسے بہت سے ہمارے امام ہوئے ہیں آپ کی طرف عالموت میں اور ایجیبت میں بادشاہ تھے لیکن مولا مرتضا علی نے کیوں اتنی غریبی اٹھائی مولا رسول درمان مدشاہ فرمایا اس لیے کہ علی کے زمانے کی اندر بہت تھوڑے مریب تھے اور غریب تھے وہ جو دسوند دیتے تھے وہ علی کو کھانے میں پوری نہیں ہوتی تھی اور علی غربت کی حالت میں رہے مومنوں کے پیسے سے امام کھاتا ہے اور یہ اس لیے کھاتا ہے کہ مومنوں کو برکت ملے جی جیسے کہ آپ نے صاف سنا ہے مشنری کی اپنے زبان سے کہ جو زکاة کا پیسہ جس میں غریبوں کا حق ہوتا ہے اسے امام کے گھر کا کچنگ جلتا ہے فرمانوں سے بھی ثابت ہے آغا خان اپنی سپریچول رہنما ہونے کی حیثے سے کو بھی ساتھ ساتھ ایک جیٹ سیٹ پلے بوائی لائف سٹائل سے ملتے ہیں جہاں خوبصورت عورتیں تیز رفتار گاڑیاں گھوڑوں کی ریسز اور انٹریس رکھنے کی وجہ سے یہ آئے دن جو ہے وہ میکزین اور نیوز ٹابلوائٹز کا حصہ بنے رہتے ہیں آغا خان کی بے شمار جاگیرو ہاؤس فارمز یا یہاں تک کہ ایک پرائیوٹ آئلینڈ کا بھی مالک ہیں کریم آغا خان اور ان کی ملکیت اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک اپنا پرائیوٹ آئلینڈ ایک نہیں دو رکھنا کتنی بڑی بات ہے اور وہ انسان خود کتنا امیر ہوگا آئلینڈ کی بات کی جائے تو دو ہزار سولہ کو آئلینڈ جو ہے ان کے آئلینڈ کی ملکیت ہونے کا پردہ فاش تب ہوا جب پرائیم منسٹر جسٹن ٹروڈو جو کینیڈا کے پرائیم منسٹر تھے ان کو کریم آغا خان نے اپنے ہی پرائیوٹ جیٹ میں اپنے بیل آئلینڈ کے بیل کے کے نام سے ان کا ایک ریزورٹ ہے وہاں پہ بلایا ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آغا خان کی کتنے بڑے بڑے گورنمنٹ کے لوگوں کے ساتھ میل جول ہے 178 گیسٹ کو ایک ہی ٹائم پر اکوموڈیٹ کرنا یہ بھی اسی بیل آئلینڈ کا حصہ ہے اگر یہ اس بیل آئلینڈ کی بات کی جائے تو بیل آئلینڈ کا جو خرید و فروغت ہوئی ہے وہ ایک شیل کمپنی کے تھو ہوئی ہے شیل کمپنی آپ جانتے ہیں کہ دھوکہ دینے کے لیے نیچے دکھا ہوا ہے کہ ہاو آور ایکسپرٹ سے کہ یہ ایک سٹرکچر آفن یوز بی دوز آغا خان نے ایک شیل کمپنی ایک جھوٹی کمپنی بنا کے اس کے انڈر سویس بینک کے ساتھ کریڈٹ کے ساتھ یہ کام کرتے ہوئی ہے بیل آئلینڈ خریدا اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک اور بات کی جائے تو کریم آغا خان کا سردانیہ میں بہت پہلے ہی ایک ریزورٹ بھی موجود ہے یہاں پہ ان کے ریزورٹ کے ساتھ ساتھ وہاں پہ نائٹ کلپ نائٹ بار بھی چلتے ہیں اس کی بھی ڈیٹل آگے سے آپ کو دے سکتے ہیں بیسے سکرین پہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ نائٹ کلپ میں سے بروس فلس کو سٹارم کیا گیا ان کو باہر نکالا گیا اور وہ نائٹ کلپ کون اون کر رہا تھا وہ کریم آغا خان جیسے کہ آپ سکرین پر نوٹ کر سکتے ہیں خیر آگے اس پر ڈسکشن چلے گا ایتکس لوگ ریک ہوئے تھے جب کریم آغا خان نے جسٹن ٹروڈو کو جو ہے وہ اپنے آئیلین پہ بلایا بہت لمبا کیس بھی چلا اسی وجہ سے کئی دفعہ کریم آغا خان کے ساتھ ساتھ جسٹن ٹروڈو کا نام بھی خراب ہوا اس کے پاس ایکسپورٹنگ ایکسائٹمنٹ ڈاٹ کام نے اپنی ایک رپورٹ میں پبلش کیا ہے اور یہ ذرا سکرین پہ نوٹ کیجئے ایلیوسیف یوز ہو ہے ورلڈز موسٹ ایلیوسیف بلینئر کتنا مہنگا یاٹ اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیوٹ جیٹ اون کرتے ہیں ترجمہ اس ہیڈلائن کا میں ذرا آپ لوگوں کو سناتی ہوں دنیا کے سب سے مکرو ایلیوسیف کا ترجمہ مکرو ارپتی ریسنگ مغل جس کی پرائیوٹی میں دو ہزار ملین کی یاٹ اور ساتھ ساتھ ایک پرائیوٹ جیٹ بھی شامل ہے اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ میں سکرین پہ دکھا دیتی ہوں کہ ان کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان کی کل مالیت جو اب 9.5 ملین یورو تک ہے اور ایسی زندگی یہ گزارتے ہیں جس کا خواب بڑے بڑے کروڑ پڑتی دیکھتے ہیں مشہور زمانہ گھوڑا شیرگر بھی اگر آپ ان کی بات یاد ہوگا شیرگر انہی کی ملکے تھا جو 2.2 ملین یورو جو ہے وہ ہر رینس میں جیتا تھا اس کے علاوہ سب سے بڑا جو ہے وہ سٹیبل اس وقت اگر کوئی اون کرتا ہے تو وہ کریم آقا خان کرتے ہیں دو ہزار دو تک دو سو پچاس نسلی گھوڑوں کے مالک آقا خان ہے اور اب تک ان کی تعداد مزید بڑھ کر اسکرین پہ ملاحظہ کیجئے اب تک بڑھ کر چھ سو ریس ہورس کے مالک ہو چکے ہیں آقا خان کے لیے ان کے سٹیبل پر دو ملین یورو خرچ کی جاتے ہیں سمندر میں ایک کترے کے برابر ہے یہ اپنے سٹیبل پہ دو سو دو ملین یورو جو ہیں وہ ہر دن خرچ کرتے ہیں جس طرح کابینا بتایا کہ اس سمندر میں ایک کترے کے برابر ہے جبکہ آقا خان نے ایٹی فور سال کی عمر میں اپنا شاپ پورا کرنے کے لیے دو سو ملین خرچ کیے اپنی سب سے تیس رفتار یارٹ کے لیے یہ ان کی یارٹ ہے اور کونے میں آپ اگر دیکھ سکتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس کی اینیول رننگ کاؤسٹ یعنی صرف اس یارٹ کو چلانے کا خرچہ پندرہ ملین آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ ملین جو ہے وہ اس کا خرچہ ہے ون سیونٹی فیٹ بڑا یہ محل پانی پر بنوایا گیا آقا خان نے اس یارٹ کے ذریعے جو کہ دو ہزار چودہ میں انہوں نے کمپلیٹ کروایا دو ہزار دو میں جو ہے اس کی سٹارٹ ہو گیا تھا جب کے دوسری طرف یہی شوقین مزاج قبضہ کیا اپنا تیز ترین سب سے مہنگا پرائیوٹ جیٹ جو ہے وہ کریم آقا خان نے بومبہ ریارڈ گلوبل سیون فائف تھاؤزن آپ کو سکرین پہ دکھا دیتے ہیں یہ سکرین پہ موجود ہے یہ اس سب سے دنیا کا بڑا اور تیز ترین گلوبل بومبہ ریٹی آرڈ نام ہے اس کا سیون تھاؤزن فائف ہنڈڈ اس کا نام ہے اس کے ساتھ ساتھ کریم آقا خان جو ہے ایک ہیلیکاپٹر کے بھی مالک ہیں لگجیریس اس جہاز کا انٹیریئر ہے ہر کرو میمبر کے لیے ایک الگ کیبن ہے ریپورٹس کے مطابق یہ پرائیوٹ جیٹ سیونٹی تری ملین یوروز میں آقا خان نے دو ہزار میں لیا تھا جس میں وہ بیٹھ کے اپنے پرائیوٹ آئیلنڈ تک جاتے ہیں اس پرائیوٹ آئیلنڈ کی کوسٹ مور دن ہنڈرڈ ملین ڈالر سے زیادہ بتائی جاتی ہے اس کے علاوہ کریم آقا خان جو ہیں وہ ایک ویلا بھی اون کرتے ہیں ویلا کی سکرین پہ آپ لوگوں کو پکچر دکھا دیتے ہیں یہ ویلا ریپورٹس کے حساب سے درہم ساٹھ ملین کا ساٹھ ملین کا اور اس کو بھی کریم آقا خان جو ہیں وہ سیل کرنا چاہتے ہیں کوسٹا سیمرلڈا سارڈانیا میں ان کا جو یہ ہے اس کے علاوہ کریم آقا خان کے دو محل ہیں ایک محل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے انڈیا میں اس کے علاوہ ان کا دوسرا محل جو کہ آپ ایک چوپر سے پکچر نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی اس کے اندر نہیں جا سکتا یہ ایک چوپر سے پکچر لی گئی ہے اور اس میں یہ فرانس میں کریم آقا خان اتنی بڑی پروپرٹی اون کرتے ہیں تمام جنگلات کے ساتھ اور یہ سارا کچھ ایڈیا ان کا ہے ادر ریسورسز میں اس کے علاوہ کریم آقا خان کی یہ اور بھی ہتا سکتے ہیں ائر نیو انمالی جو ہے یہ بھی انہی کو یہ اون کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ائر لائن بزنس کتنا پروفیٹیبل ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم مین چیز پہ آ جائیں تو ان تمام کا ان تمام ملکیت کے بعد بھی کریم آقا خان گرانٹس ایڈز اور ڈونیشنز موجود ہیں کہ ان کو کہاں کہاں اور کس کنٹری سے ملتی ہے آقا خان کی اپنی ویب سائٹ پہ آپ کو تقریباً ٹو ففٹی سکس پارٹنرز فور ایک ایڈین ملیں گے جو کہ کم سے کم دو میلین سالانہ کریم آقا خان کو ڈونیٹ کرتے ہیں اور یہ وہ ڈونیشنز اور گرانٹس ہوتی ہیں جن کو آپ واپس پی بیک نہیں کرتے یہ آپ کو ایک دفعہ آپ کے ہاتھ میں آگئے تو بس یہ آگئے اس کا مطلب کہ یہ کریم آقا خان اپنے جو جتنی بھی ملکیت ہے اس کے ساتھ یہ ڈونیشنز بھی کریم آقا خان کے اساسوں میں آتی ہے اس کے علاوہ چھوٹی موٹی جو ہے وہ وارڈ کولابریشنز اس کے علاوہ فنڈریزنگ سیونٹی فائیف ملین ڈالرز کریم آقا خان نے نائنٹین ایٹی فائیف میں ایک کینیڈا میں وارڈ رکھوائی تھی جیسے پارٹنر ورلڈ پارٹنرشپ وارڈ کہا جاتا ہے اس سال جب ہوئی تھی تو فورٹی تھاؤزن کینیڈین نے جب اس کو وارڈ کیا تو سیون ملین ڈالرز کریم آقا خان کو وہاں سے بھی ملے ان کے علاوہ کریم آقا خان کو کئی مختلف گورنمنٹس جو ہے وہ کم داموں میں اب یہ ایک ایک ایزامپل ہے آقا خان کو یوگانڈا کی گورنمنٹ نے سوڑ ڈالر پر ائر کے حساب سے تقریبا ساٹھ اکھر زمین ایسے ہی دے دی ہے کتنے سالوں کے لیے ایک سال نہیں دو سال نہیں بلکہ ایک سو چار سال کے لیے کریم آقا خان کو نکاوہ کا لینڈ یوگانڈا کون نے دیا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی صرف یہ سوچ کے کہ کریم آقا خان ان کے لیے فلاحی ادارے کھولیں گے ان کے لیے فلاحی ادارے کھولنے کے بعد جو ہے انہی کی عوام کی ہیلپ کریں گے لیکن کریم آقا خان نے یہ پرائیوٹ لینڈز اون کیے اور اون کرنے کے آپ کو بات پتا ہے کہ یہ پاکستان میں بہت بڑا کیس چلا تھا کریم آقا خان نے یہ زمین جو ہے وہ فلاحی ادارے کے نام پہ لی تھی لیکن جب یہ بن گیا تو یہاں پہ اچھا خاصا کاروبار ہوتا ہے یہ اس کی کنکلیٹ پروسیڈنگ تھی ابھی تک کریم آقا خان کے جتنے بھی ڈیلیکٹس تھے یا جو بھی سپوکس پرسن تھے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا یہ کیس ابھی بھی رننگ ہے اور پاکستان کی ہائی کورٹ ہے انہوں نے طلب کیا تھا اس کا بھی کچھ جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتا کہ یہ کیا چیز ہے اس کے بعد کریم آقا خان جو ہیں ان کے گھوڑوں کے اسٹبلز ہیں ان میں وہ گھوڑے دوڑاتے ہیں یہ سکرین پر مرحضہ کیجئے گا یہ سپورٹنگ ایک جگہ ہے جہاں پہ کریم آقا خان کے گھوڑوں پر پاکدہ سٹا لگتا ہے نیچے درہ دیکھئے گا فری بیٹس گوور گو اوور ٹو تھاؤزن یورو اور اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح اس میں ایڈ ہو سکتے کیا کریم آقا خان کو نہیں پتا کہ ان کے گھوڑوں پر کس طرح سٹا کھیلا جاتا ہے ان کی اپنی ویب سائٹ پر آقا خان سٹیڈز پہ صاف لکھا ہے کہ کریم آقا خان نے اس سال سیونٹی ٹو ریسز وون کی وون کیا کیا مطلب وون کا مطلب یہی کہ کچھ ہاری کچھ جیتی اور جو جیتی ہیں ان میں ان کو کیا فائدہ گھوڑے دوڑانے کا آپ کو پتا ہی ہے کہ کیا ہوتا ہے ریسز ہوتی ہیں سٹا لگتا ہے گیاملنگ ہوتی ہے ٹائم شورٹ ہے ورنہ ہمارے پاس ویڈیو بھی موجود ہے جس میں باقیدہ کریم آقا خان کے دادا سلطان محمد کے سامنے جو ہے وہ جوے کے لیے پیسے کی لین دن ہو رہی ہے اور وہ اپنے گھوڑے کو دوڑا رہے خیر اب یہ تمام باتیں جو ہے وہ آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے وہ آپ کو ہم بتا دیتے ہیں یہاں پہ کہ کریم آقا خان جو ہے وہ ان سب چیزوں کو بڑا چھپاتے اور چھپانے کا ریزن یہ ہے کہ یہ بیچارے امام کہتے ہیں انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا سپورٹس ایلسٹریٹڈ میں کہ جب میں دوستوں کے ساتھ جاتا ہوں تو میں ہر طرح کی احتیاط کرتا ہوں میں اپنے آپ کو میں نے اپنے آپ کو یہ سکھا دیا ہے کہ پبلک پلیسز پر اپنے جذبات کو کیسے کنٹرول کروں میں کبھی ایسی عورت کے پاس نہیں بیٹھتا جس کے ساتھ پریس مجھے جوڑ دے میں نے پیریس کے کچھ سینما گھروں میں یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے آلِ علی اولادِ نبی کیا کہتے ہیں نعوذ باللہ میں یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں کہ میں نے پیریس کے کچھ سینما گھروں میں جانا چھوڑ دیا ہے کچھ میں جانا چھوڑ سب میں نہیں کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ میرے موجودگی کی خبر پریس کو دے دیتے ہیں مجھے احساس ہے کہ یہ میں ذرا سخت باتیں کر رہا ہوں پر آپ یہ نہ بھولیں کہ میری ڈاک چوری ہوئی میرے نوکروں کو رشوت کھلائی گئی میرے قریبی ذاتی لوگوں نے میری پرائیوٹ تصویروں کو میکزینز کو بیچا مجھے فون پر بلیک میل کیا گیا میں صرف اپنی پرائیوٹ لائف کا احترام چاہتا ہوں کیا یہ ریزنبل نہیں اب سوچئے بے بسی کہ اپنی ڈاک نہیں بچا سکتے اپنے نوکروں کو جو ہے وہ سلیکٹیو نہیں کر سکتے سینما گھروں میں ہر کسی کو ہر جگہ تجھانا میں نے روک ہی دیا اس کے علاوہ کریم آغا خان کی اگر ہم بات کریں تو ان کی جو پرائیوٹ لائف ہے میں سکرین پہ درہ دکھا دیتی ہوں کہ یہ اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں لیکن وہ بچ نہیں پاتے کیونکہ پاپرازی آپ کو پتہ ہیں کہ کسی کونے میں بھی کوئی سیلیبرٹی نکل آئے تو اپنے کیمراز کے ساتھ باہر آ جاتے ہیں ہمیں یہ پکچر تھوڑی سی ہائٹ کرنے پڑی کیونکہ وہ جن لیڈیز کے ساتھ ہیں ان کے کپڑے دکھانے والے نہیں تھے نیچے آپ مینشن ہو رہا ہے کہ دو سو میلین پاؤنڈ والی جو یہ یاچ ہے کریم آغا خان کی اس پہ یہ اپنی فیوچر وائف کہہ لیں یا اپنی کرنٹ گرل فرینڈ کہہ دیں ان کے ساتھ یہ ویکیشنز کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں یہ تو وہ چند اساسے تھے جو میں نے آج بہت ہی سپیڈ میں کوشش کی کیونکہ ہمارا ٹارگٹ کچھ اور ہے ہمارا ہمارا مقصد کریم آغا خان کی اساسوں کو بتانا ہے کہ وہ اساسے رکھنے کے بعد اپنی سمالی جماعت کیلئے کیا کر رہے اسی اور کا پروپرٹی جو ہے وہ امام کے نام لکھتی جاتی ہے اسی وجہ سے کریم آغا خان کے بہت زیادہ جو ہیں وہ سکینڈلز بھی منظر عام پر آئے اور اس کا قویق حالانکہ آج کا پروگرام نہیں لیکن قویق ریکیپ کہ آغا خان کے جو پیسہ اتنا پیسہ کس اکاؤنڈ میں کیسے آتا ہے اور کیا کچھ وجہ ہے اسی وجہ سے کریم آغا خان کے اوپر یہ کچھ چارجز کچھ ذکر کیونکہ میں نے ٹائم نہیں تھا اس میں آغا خان کا افیر جو تھا وہ بہت زیادہ ہائلائٹ ہوا دسون منی جو منی لانڈرنگ کی گئی آغا خان نے اس کو کینیڈین بورڈر سے لے کر جا رہے تھے اور وہ مال پکڑا گیا صدر الدین کبانی جو تھے وہ ان کے بہت بڑے مشنری تھے کینیڈا سے تقریباً سو ملین ڈالرز جو ہے وہ ٹائر میں چھپا کے لے کے جا رہے تھے اور ان کا دسٹینشن بھی آغا خان کا ہی آکاؤنٹ تھا اس کے بعد تنزانیا میں ون سیونٹی سکس ملین ڈالرز کا جو ہے وہ ان کے اوپر ایک چارج لگا اس کے علاوہ پر ریسنٹلی ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ ڈی ٹی بی اور ان کو سمن کیا گیا تھا یوگانڈا کی کوٹ میں اور ان کے اوپر چارجز یہی سب کچھ لگے تھے منی لانڈرنگ منی کو غلط طریقے سے چینل کرنا اس کے علاوہ کریم آغا خان اپنے ان تمام مال پر کبھی بھی ٹیکسز نہیں بھرتے یہی ٹیکس کا سلسلہ جب وہاں پر بے نکاب ہوا فرینچ نیوز پیپرز میں اور کینیڈا میں تو انہوں نے اپنا دیسٹینیشن بدل کے پورٹشگال کر لیا پورٹشگال میں ان کو بیورکرٹک ایمیونیٹی ملی جہاں پر نہ ان پر کوئی کیس ہو سکتا ہے نہ ان سے ٹیکس مانگی جائیں گے یہ بڑی چلاکی کے ساتھ اپنے تمام پیسوں کو انڈرکبر کرتے ہوئے شیل کمپنیز بناتے ہوئے اگر آپ کو یاد ہو کہ پیراڈائز پیپر جس کی بنا پر شہبہ جو شریف خاندان ہے پاکستان کا جو ہمارے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں شہباز شریف اور ان کے بھائی تو آپ کو پتا ہے کہ ان کو اس پیراڈائز پیپر کیا سے کتنی زلط دیکھنی پڑی اور ان کو ان کی حکومت سے بھی برطرف کر دیا گیا لیکن کریم آقا خان کا یہ نام جب پیراڈائز پیپر میں آیا تو اب تک ان کو ان کی امامت کے عہدے سے کیوں نہیں برطرف کیا گیا کیا شریف فیملی کے لیے جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ لو تھا اور امام کے لیے ایک ڈیفرنٹ لو ہوگا یہ بھی بات ہو سکتی ہے ان کے علاوہ ان کے امام کے اوپر نائنٹین نائنٹیز میں اپنے ریز کے گھوڑوں کو ڈرگز دینے کا بھی ان کے اوپر کیس ہوا اور اس کی جیسے تقریباً دس سال کریم آغا خان یوکے میں بریٹش میں اپنے گھوڑے نہیں دوڑا سکے آیا سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آغا خان ڈس کالی ہوئے ان کے پورے جوکی کلپ کو وہاں سے نکال باہر کیا گیا اس کے علاوہ میں نے جیسے ذکر کیا تنزانیہ میں ان کے اوپر کیس ہوا تھا اور سارکوزی نے ان کے ٹیکس ماف کروائے تو یہ تمام چیزیں میں نے بہت ہی تیز بتایا کہ جب اتنا پیسہ ہو تو ظاہر سے باتیں کرپشن آ ہی جاتی ہے ہمیں نہیں پتا کہ خود کو آل علی اولاد نبی کہتے ہیں ہم نے کئی پروگرام میں ہمارے علی بھائی نے یہ ڈیبنگ کیا کہ ان کا تعلق آل علی سے نہیں ہے اولاد نبی نہیں ہے یہ لیکن اگر ہے بھی تو کیا یہ چیز ان کو سوٹ کرتی ہے تمام حرام کام کرنا اور اپنے چارجز کو لے کے آنا بھائی